بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میرا نام مز زباریہ جان ہے اور میں آپ کی جماعت سوم کی اردو کی ٹیچر ہوں پیارے بچوں اس ہفتے میں آپ کے لئے ویڈیو نمبر پندرہ کے حصے دوم کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں پیارے بچوں ویڈیو نمبر پندرہ کے حصے دوم میں آج ہم سبق الودگی کیا ہوتی ہے کی مشک کریں گے مجھے امید ہے کہ پچھلے ہفتے کی ویڈیو میں آپ کو اس سبق کی پڑھائی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو چلیں پیارے بچوں اپنی مشک کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں سبق کی مشک شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کا مشک کی خاکہ دیکھیں گے یعنی لیسن آنٹ لائن اور جانیں گے کہ ہمارے پاس اس سبق کی مشک میں کون کون سے سوالات شامل ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے سبق نمبر چین آلودگی کیا ہوتی ہے مشک کی خاکہ سوالات جوابات کتابی مشک صفحہ نمبر 52 اور املا کے الفات تو پیارے بچوں یہ تین سوالات جوابات ہمارے پاس اس سبق کی مشک میں شامل ہیں تو چلے آئیں ان کو ایک ایک کر کے کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے مختصر سوالات جوابات تو پیارے بچوں میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں اور یہاں پر بھی بتاتی چلوں کہ میں نے آپ کے سوالات جوابات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے مفصل اور مختصر تو آئیں سب سے پہلے ہم اس سبق کے مختصر سوالات جوابات کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سوال نمبر ایک ہے آپ نے سانس لینا کب شروع کیا جواب ہے ہم نے پیدا ہوتے ہی سانس لینا شروع کر دیا تھا سوال نمبر دو ہے کارخانوں اور گانیوں سے دھوا نکل کر کہا جاتا ہے جواب ہے کارخانوں اور گانیوں سے دھوا نکل کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے سوال نمبر تین ہے صاف ہوا میں کیسے گیسے ہوتی ہیں جواب ہے صاف ہوا میں اکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتی ہے سوال نمبر چار ہے کورا کرکٹ کہاں پھینکنا چاہیے جواب ہے کورا کرکٹ کورے دان میں پھینکنا چاہیے سوال نمبر پانچ ہے اگر سانس کے ساتھ گندی ہوا جسم میں جائے تو کیا ہوگا جواب ہے اگر سانس کے ساتھ گندی ہوا جسم میں جائے تو ہم بیمار ہو جائیں گے پیارے بچے یہ تھے ہمارے پاس مفصل سوالات جوابات اب ہم کرتے ہیں مفصل سوالات جوابات جیسے کہ مفصل سوالات جوابات میں ہمارے پاس سوال نمبر ایک ہے علودگی کیسے پھیلتی ہے جواب ہے جگہ جگہ کورا کرکٹ پھینکنے سے ہوا علودہ ہوتی ہے اور اگر اس دوران بارش ہو جائے تو یہ کورا کرکٹ بہتا ہوا نہر دریاء اور سمندر پساف پانی میں شامل ہو جاتا ہے اسے علودگی پھیلتی ہے سوال نمبر دو ہے علودگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے جواب ہے گندہ پانی یا پورا کٹ کٹ گلی یا رہر میں نہ پھینکے اور نمبر دو ہے ہمارے پاس موٹر گاڑی رکشہ بسوں اور ویگنوں کی بجائے پیدل چلیں یا سائیکل استعمال کریں تو پیارے بچوں یہ دو ایٹی ایٹی طیبیر اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں تو ہم آلودگی کو کم کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو مختصر اور مفصل دونوں سوالہ جوابات اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے پیارے بچوں اب ہم اپنی کتابی مشک کی جانے پڑھتی ہیں پیارے بچوں کتابی مشک جو کہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 52 میں بنجود ہے سوال ہے ہمارے پاس خالی جگہ پور کریں تو چلے آئے پیارے بچوں ان تمام خالی جگہ کو ایک کر 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 پور کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نمبر ایک ہے صحت مند رہنے کے لیے ہوا کا ڈیش ہونا ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے ہوا کا صاف ہونا ضروری ہے نمبر دو ہے ہوا اور پانی کے علودہ ہونے کو ڈیش کہتے ہیں ہوا اور پانی کے علودہ ہونے کو علودگی کہتے ہیں نمبر دین ہے گھروں اور کاخانوں سے بہت ڈیش اور گندگی نکلتی ہے گھروں اور کاخانوں سے بہت کورا کرکٹ اور گندگی نکلتی ہے نمبر چار ہے دھوان ایک بہت زہریلی ڈیش ہے دھوان ایک بہت زہریلی ڈیس ہے نمبر پانچ ہے گھر کی کھڑکیاں اور روشندان زیادہ تر ڈیش رکھیں دھر کی کھڑکیاں اور روشندان زیادہ تر کھلے رکھیں یہ تھی ہمارے پاس ایک پانچ خالی جگہ پور جس کو ہم نے ایک ایک تک پور کیا امید ہے اس کتابی مشکی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی پیارے بچوں اب ہم املاح کے الفاظ کرتے ہیں پیارے بچوں یہ تمام املاح کے الفاظ ہم نے اس کا قلوبی کتا ہوتی ہے سے ہی لیے ہوئے ہیں چلے آئیں ایک تک کریں ان کو پڑھتے ہیں جیسے تو نمبر ایک ہے ہمارے پاس سانس نمبر دو ہے ہمارے پاس اکسیجن نمبر تین ہے ہمارے پاس ڈھیر نمبر چار ہے ہمارے پاس مچھلیاں نمبر پانچ ہے ہمارے پاس ساف سترا نمبر چھے ہے ہمارے پاس کورا کرکٹ اور نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس آبی جانور پیارے بچوں یہ تھے ایک تک ساتھ املاح کے الفاظ امید ہے آپ کو ان کی پڑھائی سمجھ آگئی ہوگی پیارے بچوں اب ہم کرتے ہیں سرگرمی نمبر چار سرگرمی نمبر چار میں ہمارے پاس سوال ہے میل ملائے تو چلے آئیں ان کو ایک ایک کر کر میچ کرتے ہیں جیسے کہ نمبر ایک ہے دھوان دھوان زہریلی گیس نمبر دو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہ ہے ہمارے دوسرے خلیفہ نمبر تین ہے قائد عظم قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو ہم نے کیا نام دیا ہے بابا کوم نمبر چار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور آمین کہہ کر پکارتے تھے نمبر پانچ ہے صاف ہوا صاف ہوا یعنی خوشگوار ماحول سرگرمی نمبر چار میل ملائیں امید ہے آپ کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی پیارے بچو جانے سے پہلے اپنے ہومورک ضرور لیتے جائیں سرگرمی نمبر ایک ہومورک ہے کہ تمام کام اردو ایک کاپی پر تحریر کریں پیارے بچو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جتنے بھی سوالات کروائے ہیں اور ایک سرگرمی کروائی ہے یہ تمام کام آپ نے اردو ایک کاپی پر تحریر کرنا ہے یعنی اردو ایک کاپی پر لکھنا ہے نمبر دو ہومورک ہے کہ املاک کے الفاظ وہ تمام کام یاد کریں پیارے بچو یہ تمام کام اردو ایک کاپی پر لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے امید ہے پیارے بچو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ